بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن ایگ فرائیڈ رائز تو اس کے لئے میں نے آدھا کلو سیلہ چاول لیے ان کو بوائل کر لیے آپ اگر سیلہ چاول نہیں لیں تو پھر آپ امپورٹر کوالٹی کی بہسمتی رائز آپ نے لینے ہیں اور آدھا کپ میں نے آئل لیے اور آدھی بانگو بھی لیے چھوٹے سائز کی اور لیے جی آفٹی سپون نمک ہے اور افٹی سپون چائنیز نمک ہے ایک ٹی بل ہسپون سبز میرچ ہے اور ایک ٹی سپون ادرگلہ سن کا پیسٹ ہے اور ایک درمیانے سائز کی شملہ میرچ ہے ایک سبز پیاس ہے اسے ڈنڈیوں سمیت کاٹ لیا ہے ایک عدد گاجر کو لبائی کی شکل میں کاٹ لیا ہے اور تین عدد انڈے ہے اور ایک بریسٹ کا پیس لیا اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں دیکھیں کاٹ لیا ہے اور آدھا کپ مٹر ہے سے پہلے ہم تھوڑا سا آئل لائیں گے چولان ہے جی تو اس میں ہم تین عدد انڈوں کو پھینٹ کے ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس کا ڈار کلر کرنے کے لیے اس میں یلو کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دیسی انڈے ان کا بیسی کلر دو اچھا ہے تو ہم ایسے ان کو پھینٹ کے ڈال دیں گے ہم بیٹ کی شکر میں ہمیں کو تھوڑا پھوڑا ایسے کھائیں گے یہ دکھیں پھوڑا ککڑے کال دیں گے ہمیں اس کی ایسے اچھی طرح سے پکار دیں گے ہم بیٹ پیار ہو چکے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ ہم نے بگایا آئیل ڈالنا ہے اس میں آدھا کپ اور اس میں ہم نے ڈال دینا ہے یہ چکن چکن میں کلر چین ہونے تک اس کو کرنا ہے چکن میں کلر چین ہونے تک اس کو کرنا ہے چکن میں کلر چین جو پھوڑا کچھ میں ہم ڈالیں گے مطر اس میں ہم ڈالیں گے گاجر اور ساتھ ہی ہم سب بگ میرا چکن میں دکھ لسن کا پیش شامل کا بھوڑی دیر پکائیں گے سب جو کوئی دیر پکانا ہے کہ کلر چین نو اب ہم اس میں ڈال دیں گے بندوں بھی اس کے ساتھ ہی سب بز پیال ڈالیں گے پھوڑا سب جاوٹ کے لیے بچا لیں گے سب بز پیال میں نے ڈڈیو سمیت کاٹ لیا تھا تاکہ ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پھوڑا سا چلائیں گے میرا حیال ہماری پرات چھوٹی ہے مجھے بڑی والی پرات کیا رہی ہے وہ کڑا ہی بڑی لینی چاہیے آخر میں ہم ڈالیں گے سب بز میرے کیونکہ یہ جلدی پاک جاتی ہے اس لیے اس کو آخر میں شامل کیا جاتا ہے تھوڑی جرد فکائیں گے تو چلائیں گے تھوڑا سی فرائی ہو چکی ہے سب شملہ میرے اب ہم اس میں بوائی شدہ چاول تھوڑے تھوڑے کار کے شامل کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے خوب اچھا کلر آیا ہے ہماری سبزیوں کا تمام چاول اب ہمیں شامل کریں گے اور ان کو اب دونوں آسے مکس کریں گے یہ ایسے کار کے اچھی طرح سے سلویا مکس ہو جائیں آخر میں اب ہم اس میں انڈا شامل کریں گے تھوڑی دیر دم پہ رکھنا ہے ان کو تاکے ہیں ساری چیزیں چاول اس طرح سے مکس ہو جائیں گرم ہو جائیں اور پھر آپ کو ڈیشن مکال کے نکھانے ہوں دیکھیں پہنے کے بعد دم گوادے دیکھیں چاول تیار ہے اور آپ اس میں اپنے ٹوڑس کے مطابق نمک میں کمی پیشی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ڈیشن مکال کے دکھاتے ہوں رمضان میں بنائیے اور چکن شاشلک کے ساتھ انجوائی کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نیگے بھاند موسیقی